ناظرین السلام علیکم ڈوکدانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے ابھی ایک بیان دیا تھا کہ یہ حکومت دو مہینے کی مہمان ہے اور میرے پاس پیغام ہے تو یہ پیغام کس نے دیا ہے میں نے اس کے اوپر وی لوگ کیا ہے اور بتایا ہے کہ فوج تو نہیں دے سکتی فوج تو آپ کو انتشاری ٹولہ سمجھتی ہے فوج تو آپ کو نو مہین کے کیس میں فوجی ٹرائل کے لیے تیار بیٹھی ہے حکومت کے کوئی بھی پارٹی آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سب سے آپ کے اختلافات ہیں لڑائی ہے کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے امریکہ یا یوکے پاکستان میں کسی بھی معاملات میں اس حد تک جانے کو تیار نہیں ہے اور وہ فوج سے مخالفت لینے کو تیار نہیں ہوگی مین سٹیک اولڈر فوج ہے تو کہاں سے یہ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے عمران خان کو پیغام کوئی جیجز کی طرف سے آیا ہو کہ جناب بس ہم اس حکومت کو گرا رہے ہیں کیونکہ ایسے فیصلے وہ دے چکے ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی اور مانگے بغیر پی ٹی آئی کو وہ تمام چیزیں مل نہیں ہیں جو پاکستان کی کسی عدالت کی نظیر نہیں ہے آئین اور کانسٹوٹیوشن نہیں آئین اور کانسٹوٹیوشن کے خلاف فیصلے دیے گئے تو شاید یہ فیصلہ ان تک یہ پہنچائے گیا ہے کہ بس دو مہینے میں یہ حکومت گرا دی جائے گی عدالت الیکشن کے مسئلے کو عدالت میں جا چکا ہے بس عدالت نے فیصلہ دینا ہے فورٹی سیون کی حکومت گرے گی نیا الیکشن ہوگا یا آپ کی اکثریت ہو جائے گی تو عمران خان شاید اس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو مہینے میں یہ حکومت جانے والی ہے میرے پاس بڑا ہے پیغام ہے تو پیغام کا راستہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید عالی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی مائنڈیڈ سپورٹیڈ ایکسٹرا آرڈینری سپورٹیڈ ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید عمران خان کو یہ اپنی یہ وقلہ کے ذریعے جو جاتے ہیں ملتے ہیں جیل میں ان کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں یا یہ وقلہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان سے جا کے اور ان کو سوہانے خواب دکھا رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ وقلہ جو ہیں یہ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان بہار ہے بہار ہے اب آتے ہیں کہ وزیراعظم کا بیان آگیا شہباز شریف کا کہ ہماری حکومت بہت مضبوط ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت تو پیپلز پارٹی کے کندے پہ سوار ہے آپ کی حکومت اور وہ آپ کے پابینہ میں بھی نہیں ہے چھوٹی موٹی سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کی مضبوط حکومت کیسے ہے تو شہباز شریف نے کل بڑا واضح اعلان کیا اور سمجھنے والوں کے لئے اشارہ تھا کہ موجودہ حکومت اور آئینی ادارے صاف طور پر جو طاقتور آئینی ادارے ہیں عدالتوں سے تو ان کی لڑائی چل رہی ہے تو طاقتور آئینی ادارے کون ہیں الیکشن کمیشن ہیں یا فوج ہیں یا آپ کے کیا کہتے ہیں نیب ہیں یا اس قسم کے ادارے ہیں لیکن ظاہر ہے طاقت نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے نہ نیب کے پاس ہے طاقت سب سے زیادہ اس وقت ملک کی سب سے زیادہ ہمیشہ فوج کے پاس رہی ہے اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ آج تک فوج اور حکومتوں میں اتنا مضبوط تعلق کبھی نہیں رہا جتنا آج ہے آنکہ فوج کے ساتھ عمران خان نے بھی حکومت بنائی اور بھی سیاسی جماعتوں کی حکومت بنتی رہی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی طاقتور حکومت اس وقت ہماری ہے اور اس کی وجہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ فوج اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی ساری حکومتوں سے اچھے تعلقات ہیں اگر فوج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ حکومت کام بھی کر رہی ہے اور بینقوامی جو ادارے ہیں وہ موجودہ حکومت کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں کہ نئی جناب سی تھری پلس ہو گیا آپ کا ریزر بڑھا رہا ہے آپ کا ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے آپ کی آپ کی تعلقات اچھے ہو رہے ہیں آپ کو آپ کو لون مل رہا ہے لون جو ملا ہے اس کو ایکسٹنڈ مل رہی ہے ریزر بھا آپ کا بڑھا یہ ساری چیزیں وہ بتا رہی ہیں چائنا ہے آپ نے سی پیک دوبارہ شروع کر دیا ہے چائنا یو اے سعودی عرب نے ریشیڈی لوئنگ کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے اور وزیراعظم نے کل ٹھوک دیا یہ جملہ کہ ہمارے ساتھ فوج کھڑی اور ایسے تعلقات ہیں جو ماضی میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں گویا گویا کہ سیدھے ساتھے کہ ہم پانچ سال اپنی حکومت کر رہے ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف تو یہ بتا رہے ہیں ان کے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں اور حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت جتنی کمزور نظر آ رہی ہے اتنی طاقتور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسلز کے ذریعے موجودہ حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں فوج کا بھرکور کردار ابھی آپ نے دی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی تھی اس میں ملک کی ترقی اسلاحات اور آپ کے جو بڑے بڑے کام ہیں اس میں فوج کس طریقے سے کام کر رہی ہے ایک سوال بھی ہوا تھا کہ فوج ان کاموں میں کیا تو انہوں نے بڑے تفصیل سے جواب دیا کہ فوج پاکستان کی ایک قومی فوج ہے اور یہ فوج اپنے پاکستانیوں کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اگر حکومت اس سے مدد مانتی ہے تو معیشت کی بہتری کے لیے فوج یک دم کھڑی ہے اور ہماری اطلاع بھی ہے کہ فوج اس وقت ہر قسم کی فتنے فساد لڑائی جھگڑے کو کے سامنے کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کسی صورت میں آگے نہیں ہونے دیں گا اور اسٹیٹمنٹ بھی آرمی چیف کا آ گیا اور موجودہ حکومت کے ساتھ ملک معیشت کو آگے بڑھانے میں فوج اس وقت سب سے زیادہ کردار ادا کر رہی ہے تو جب فوج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر یہ حکومت بہت مضبوط ہوئی اور اس حکومت کو پھر کون گرا سکتا ہے اور اگر جدوی شری میں ایک واضح طور پر کہہ رہا ہوں جدوی شری جدوی شری ایک خد تک تو اپنا فیصلہ دے سکتی ہے آپ نے دیکھا حکومت نے آٹھ ججز کے فیصلے کو جو غیر قانونی غیر آئینی تھا اٹھا کے پارلیمنٹ میں ختم کر دیا اب اس کا آگے کیا حاصل ہوگا وہ بات کی بات ہے کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت پھر سپریم کورٹ گئی ہے ابھی تو تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس میں آئینی اور قانونی نقاط بتائیں یہ آٹھ ججز کی جس کی بنیاد پر اتنا بڑا یو ٹرن فیصلہ دیا ہے جس کی نہ عدالتوں میں نظیر ملتی ہے نہ آئین اور قانون میں ملتا ہے تو پہلے تو اس کو جسٹیفائی کریں چلیں جی دوسرا یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن تک نے آٹھ رکنی ججز کا جن کے بارے میں الزام ہیں کہ یہ پی ٹی آئی سپورٹ کے ججز ہیں یہ سیاسی فیصلے دیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں تو اس کو تو الیکشن کمیشن نے بھی چلنج کر دیا ہے کہ جی آپ کی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں تو جیتے گا گون دیکھیں پاکستان کے اندر فوج اتنی مضبوط ہے کہ کسی ادارے میں اتنی حمت نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے اور اگر فوج حکومت کے ساتھ ہے اور وزیر آزم اس کو اللہ لحلان کہہ رہے ہیں اور فوج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ہر پوزیٹیف کام میں اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں اس ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں معیشت کو آگے بڑھا رہے ہیں ملک کو ترقی دے رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں تو پھر کس طریقے سے اس حکومت کو گرائے جا سکتا ہے روکدائش کو یاد دیجئے اللہ حافظ